اسلام علیکم واضح علیکم السلام میں نے ناظرین کو سلام کیا کسی کو بھی کیا ہو ایک تہذیب ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کا جواب جو ہے لازمی دینا چاہیے ورنہ گستاخی ہوتی ہے بدتہذیبی ہوتی ہے بدتمیزی ہوتی ہے اخلاف سے لیکن ہمارے یہاں یہ اغدا ختم ہو گئی ہے اب دیکھئے سلام کیا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا ہائی میرے دیس منٹ کا پروگرام ہے پلیز تو اس کا جواب دینا بہت لازمی ہوتا تھا اب آپ نے سلام وہاں کیا اسلام علیکم اب میں جواب نہ دوں اسلام علیکم یہ کتنی بھولی بات ہے اب آپ اس پر سوچیں جی پلیز تو انسان کو یادر کی سنیے بھولی بات سنیے جی جب انسان کو سلام کرے تو اس کا جواب لازمی ہے یہ گرہ میں باندھ دیجئے اور یہ قوم کو بھی بتا دیجئے کہ سلام ایک ایسی چیز ہے یعنی دوسرے پر سلامتی اور رحمت بیجی جاری اور آدمی جو ہے وہ ٹوک دیتا ہے کہ سلام میں نے ان کو کیا ہے ایک مائی فیلم میں جواب جاتے ہیں میں سمجھ گیا اور جب وہاں بہت شارہ لوگ بیٹھے ہیں اب آپ کہتے ہیں سلام علیکم سب کا فردہ کہ وہ سب جواب دیں یہ ہوتی ہے بات جس اقدار کو ہم چھوڑ چکے ہیں اسلام علیکم وادیکم السلام کس کو بلا دی ہے ہاں نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں انڈین چینلز پر جو سیریز یا سیریل یا جو ایک ایک ڈرامے آ رہے ہیں وہ نہیں جو ڈرامے نہیں آ رہے ہیں ڈرامے آ رہے ہیں جو کیا مطلب ہے اب انڈین سیریل چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے جب چل رہی ہے تو کہیے چل رہی ہے چل رہی ہے جی تو لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں لوگ نہیں آپ کہیے سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں کہیے یہ بات سچائی کو پھیلاجی کیا ہے میرے جو میمان ہیں وہ بھی یہ ڈرامے دیکھتے ہیں بلکل تو ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم وادیکم السلام اب دیکھئے ایک دفعہ جب سلام کر دیا اب بار بار سلام کر کے اب یہ مذاق اڑانے والی چیز ہے سلام ایک دفعہ ہوتا ہے آپ صرف السلام علیکم سلام کر دیا اس کا جواب دے دیا آپ صرف انڈین چینلز دیکھتے ہیں اولی اولی صرف و صرف میں انڈین چینلز دیکھتا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہندوستان کے حالات پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور وہاں کے چینلز دیکھ کر مجھے وہاں کے حالات کا وہاں کی جو سیریز ٹی وی کی اور سیریز دیکھ کر مجھے وہاں کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کسی ملک کے حالات کا اندازہ آپ وہاں کے ڈرامے دیکھ کے کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے اب یہ ایک نقطہ آپ نے دیا ہے بیعت کا کہ کہانیاں ہمیشہ حالات سے جنم لیتی ہیں بے شک کہاں سے لیتی ہیں حالات سے جنم لیتی ہیں یہ یاد رکھی یہ ڈرامے جو ہیں آپ اکیلے بیٹھ کے دیکھتے ہیں نہیں 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 اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دیکھئے اپنے وائدین کے اکل ہوتے ہیں اپنے وائدین کے ماباپ کا انتقال ہو چکا ہے گھر میں کوئی اور ہے نہیں صرف ایک نانی ہے شادی نہیں کیا آپ دیکھئے فلو توڑ دیتے ہیں اب میں خود ہی آؤں گا نا اس طرف پوری بات جب میں کر رہا ہوں میں مفصل گفتگو کرنے کا آج ہوں اور بہت زد رہے گا آج انٹرویو میں